سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس دربار پر جو آج دنیا کا سب سے فیمس دربار ہے جو آج بلکل سرکیوں میں ایک دم چھایا ہوا ہے باگشور والے بابا پنڈیت دیریندر شاستری کا دربار کچھ دنوں پہلے باگشور دھام میں دربار کے دوران ایک پترکار نے جب باگشور بابا کو بیچ میں ٹوکا ان سے سوال کیا تو بابا نے کیسے اس کے پرچے نکالنے شروع کیے اور کس طرح بھرے دربار میں بابا کا پارہ ہائی ہو گیا ایک سنت کو کیا ایسا برطاؤ کرنا چاہیے ان کی بھاشا سنیا دیکھئے یہ باگشور والے بابا ہیں کہاں سے ہو ڈلی ڈلی یہاں کا کرنے میں پترکار ہوں آپ کا کتھا کبر کرنے کے لیے آیا ہوں کتھا کبر کرنے آیا یہ تمہیں سلائے کس نے دی تھی جو ہے بیچ میں ہم بولیں یہ میں نے اپنی اچھا سے کیا تھا اس کے پیچھے کون ہے نہیں یہ میرے من سے آ رہا تھا کہ میرے کو ایسے پوچھنا چاہیے آپ سے اچھا ان پرچوں میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں بتا تم تھن تھن گو پال ہو اچھا تمہیں کیا پوچھنا ہے وہی لکھا ہے اچھا یس پہلے ایک ڈیمو دیکھو تم ہمیں یہ گیا تھا تو جب ہم دربار میں بیٹھے تھے تب دو پرچے بنا کر ہم نے پہلے ہی رکھ لیے تھے ہم بیٹا بھاگے سروالے ہیں کچھی گولی نہیں کھیلتے ہیں نہ کٹا پڑ یہ تیرا اتحاس یہ کیا لکھا ہے ایک ڈیاکتی پرکچھا لینے آئے گا بیچ میں ٹوکے گا بطر میچی کرے گا نالائک ہے اس کو بھولانے کی آؤ سکتا نہیں تھکانے لگا بھی دینا ہے آسیرباد اب بول مائک سے یہی لکھا ہے یہی لکھا ہے یہی لکھا ہے اور ٹیم موجوز کو سے آئے گا پرچہ نہیں دینا نہ کٹا سارے ہم تھٹری بار دے بھی ہم سے مدبید نہ تم سمجھ گئے اٹھ کے جاؤ کٹی بابا اس میں ہسنے کی کونسی بات ہے برو ٹھٹی نہیں بات ہے گدی پہ بیچ یہ آپ کو صحیح لگ رہی بھاشا آپ تو کھل کھلا کے ہسنے ہیں تو ہم اس پر ہسنے گدی پہ بیٹھے ہیں اس اچھا نہیں لگتا اس لیے ہسنے ہاں یہ ان کی بھاشا اچھی نہیں ہے تو آپ کو کچھ کہنا ہے باگیشنال بابا جی کو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کیوں میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی کے بارے میں بڑا کرنا میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں پہلے میری بات سنے کٹی بابا کٹی بابا سدھ پورش کی کیا یہ بھاشا ہوتی ہے گالی دینا بھرے دربار میں تھٹری بار دینا کا کیا مطلب ہوتا آپ بتائیے ہمارے لوگوں کو بتائیے بتائیے ہسیے مت تھٹری بارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو باس کی لکڑی پر رکھا جاتا ہے اور اس میں آگ لگا دی جاتی ہے یہ تھٹری بارنے کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے لیکن اب مہراج جی کہتے ہیں کہ ببینود کی بات سے بندیلی بات سامنے پرہم سے بولا جاتا ہے تو ان کے لیے وہ سہی ہے لیکن میں اس بات کو سہمتی نہیں دیتا سہمتی نہیں دیتے نا بتا دیجے سچ کیا ہے ان پرچی والے باباوں کا سچ یہ چمتکار آپ کا فیل ہو گیا آپ پورے دیش نے دیکھ لیا پوری دنیا نے دیکھ لیا ٹی وی پر اس وقت آپ لائب ہیں سنو 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 اور سب دیکھ رہے ہیں میری ریکرسٹ ہے آپ سے سناتندھرم کو بچا لیجے سناتندھرم کو بچا لیجے اور پرچی والے باباوں کا سچ بتا دیجے آج آپ میری بات تو سن لیجیے پرچی والے باباں کئی ہیں لیکن آپ دھام پر آ کے دیکھ لیجیے پرچی بننے کے بعد آپ کا کام ہوا ہے نئی ہوا ہے تب آپ یہ کہیں گے سناتندھرم کے خلاف ہیں پرچی بنی ہے یہ سب کا کام ہے آپ بھئیہ نے پرچی بنائی ہے کوئی بھی پرچی بناتا ہے سنو تو سنات اندھار میں سنو پہلی میری بات سنیے ایک بہتنی کی صفحہ یاداندی ہم نے نمکہ بڑے گمبیر آروپ لگائیں پہلی میری بات سن لیجیے جیسے پرچی لکھ دی پرچی لکھنے کے بعد یہ دی آپ کی شمسیا حل ہو رہی ہے تو یہ میں کیسے کہہ دوں آپ اپنی شمسیا کے لئے کس کے پاس پرچی لگاتے ہیں اپنی شمسیا کے لئے کس کے پاس پرچی لگاتے ہیں مہارا جی سنیے ہنمان جی کو الگ رکھ کر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو سادنائے کی ہیں ان سے آپ کیا صد کر سکتے ہیں کس کا کیا بھلا کر سکتے ہیں یہاں میں کیسے بتا دوں اچھا چلیے چلیے ایک سنیے سنیے پوری کی پوری ٹیم بید کیمرہ ہوئی چلیں گے اسی طریقے سے وہاں درواز سمجھیں وہاں آپ جائیے گا وہاں کا ٹرین ہے وہاں پر جائیں گے آپ کو سدھی آتی ہے ابھی بتا دیجئے ہم سب نتمس تک ہو جائیں گے میں سدھی کیا بتا دوں میں نے کہہ دیا نا دروار کا چمتکار ہے دھام کی مہما ہے ہم بھگوان بجرنگ بلی کو پرنام کرتے ہیں ان کے چلوں میں اپنا شیش نو آتے ہیں آپ کریے نا یہاں پر ایشت کو بلائیے یہاں پر کریے اور اپنے سامنے سدھی کر دیجئے ہم سب آپ کو پرنام کرنے لگ جائیں گے بھئیہ وہ یہاں کیسے ہم بلالیں ان کو بابا جی نہیں کر سکتے تو مان لیجے کیسے نہیں کر سکتے میں اپنے دھام کی مہما کرتا ہوں میں اپنے دھام کی بات کو کہتا ہوں آپ دھام پہ آئے گا آپ دھام پہ یہ سب دیکھ لیجئے گا میں ایک بات اور کہہ رہا دھام سے باہر دروار ہوتا ہے وہاں آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور سب آپ کے سامنے ہوگا بین جی کہہ رہی نہیں گوگا سے سو کر لیں گے بین جی کہہ رہی نہیں جہاں بھگوان وحی دھام بلکل جہاں بھگوان بھگوان ہمارے ساتھ ساکشات ہیں سدھیاں اور گیان آج یہ چیلنج ہے آج یا تو کٹی والے بابا یہاں پر کوئی چمتکار کر کے دکھا دیں یا یہ مان کر جائیں کہ وہ چمتکار نہیں کر سکتے ہیں چمتکار ہوئے ہیں میں اس کو مانتا ہوں میں نے دیکھے ہیں امار آپ اپنے ٹرک تو کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ چلتی ڈین میں کر سکتے ہیں آپ فلائٹ میں کر سکتے ہیں آپ ایزاکہ کر سکتے ہیں آئیے آئیے امار ایک چھوٹی سی ٹرک دکھائیے ان کو نہیں یہ اس لیے آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے امار جی بالکل دیکھیں مہارات جی سب سے پہلے تو آپ سب کا اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سب ان کا ساتھ دیجئے جی بالکل دیکھیں مہارات جی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی چمتکار جیسے آپ نے بولا چمتکار کوئی ہے اگر کوئی صدی ہے تو ان کو صدی کرنے میں کوئی تریز نہیں ہونا چاہیے جیسے اگر مجھے کوئی محاجی کہاتا ہے اور مجھے آپ نے بولا یہاں پہ کرو تو میں اکر سکتا ہوں کوئی دکھتوالی بات کی ہے چلیے میں آپ سے شروع کرتا ہوں مہارات جی ٹھیک ہے آپ ساتھ دینے کے لئے پہلے یہاں پہ آئیں گے یا کیا دو دلکل چلی مہارات جی ہم یہاں پہ آپ سے مل رہے ہیں اس سے پہلے آپ کے بارے میں شاید میں نے کبھی سنا بھی نہیں بھاگیشو دھام کے بارے میں چرچہ بہت سمیسے چل رہی تھی تو اس کے بعد جانتا ہوں بہت میں لیکن آپ کے بارے میں میں سر سر رہا ہوں آپ کا نام کٹیوال مہار muitos پہلے میرا نام شسکتیواری ہے شسکتیواری جی اور آپ کو کبھولتے ہیں کٹیو سونو بولتے ہیں کٹیس levant میںacam ممنا میں پیٹھا دی سروم م Blue میں جو چرم شپلف آپ نے اپنا نام بتائے آپ نے شسکتیواری شسکتیواری تو ہم شسکتیواری سے آج بات کرنے والے شسکتیواری آپ نے پڑھائی ضرور کری ہوگی کری ہوگی کری ہے تو شاہست تیواری جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اس پڑھائے کے دوران کوئی ایک مطر آپ کا رہا ہوگا پر ہم مطر سب کے ہوتے ہیں ہم سب کے ہوتے ہیں آپ کا بھی کوئی مطر رہے ہیں مہمتر رہے ہیں لیکن کئی مطروں میں بھی کوئی ہمارا ایک پریے مطر ہوتا ہے ہوتا ہے مہراد جی کیا اس مطر کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے کسی کو بتایا مجھے پڑھائی کے بارے میں سوچنا اس پڑھائی کے دوران جو آپ کا جو مطر تھا اس مطر کے بارے میں آپ نے آج اس اسٹوڈیو میں گارو جی سے ہم سے چرچہ کری نہیں کری اس مطر کے بارے میں تو نہیں کری یعنی کہ اس مطر کا نام آپ کے من میں ہے مہارات جی میں چاہتا ہوں میرے پاس یہ پیپر سے ہیں کچھ یہاں پر سارے بلینگ پیپر سے ہیں مہارات جی میں چاہتا ہوں اس مطر کا نام دیکھ دیں گے آپ مجھے ہی مت دکھائیے گا میں بلکل نہیں دیکھنے والا اس مطر کا نام آپ لکھ لیجئے اس کو اس لئے لکھوا رہا ہوں تاکہ ہمارے پیپ وہ پروو ہو جائے یہ لیجئے باقی بچے کار سے وہ لکھ رہے ہیں ابھی تو کیا میں یہ پرچی دیکھ سکتا ہوں ہاں جی آپ کے پاس سکتا ہوں کیا آپ اپنے درشکوں کو دکھا سکتے ہیں ب annat میں بہت وقت جی مہارات جی ایک انگال مجھے وہاں مجھے میں جائیے بدے کا دیکھا لیجی ایک نیدu یہی دیکھا ہیں بہت کے پرچی یہی دکھ hombres بتکتے ہیں میں جتہے ہو ہاں میں 對ука ت پر کیا نہیں کرتا ہوں huis db ایک بات ایک بات دکھا تو دے ھیک لیکن چскуюلو์ ودودت مجھے یاد رہے جو میں م Nossa مینش Pill vs اپورس احبائی اپورس وعباب مارکر دیجئے گروہ جی مارکر یہ میں نے بھی وہ پرچی نہیں دیکھئے بابا جی میں نے پرچی نہیں دیکھئے نا وہ پرچی مہارات جی آپ اپنے پاس سکھئے گا مہارات جی کیا آپ کو چھپا لیجئے پرکٹ نالیج کو چھپا لیجئے چھپا لیا چلیے تو مہارات جی آپ اس نام کو میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بار بار یاد کریں دیکھنا آپ کو نہیں دیکھنا چلیے کوئی دیکھنا تو آپ سامنے دیکھئے لیکن اپنے اس میتر کا نام اپنے دماغ میں بار بار تو آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھنا ہمیں یہ مائنڈ ریڈنگ کریں گے میں نہیں کرنے والا ہمیں بار بار دہرانہ ہمیں نہیں ہے آپ کو دہرانہ نہیں لیکن وہ پرچی آپ کے پاس ہے مہارات جلدی ہمار جلدی اس نام کو تو یاد کریں گے مہارات جی میں مہن میں کریں گے اپنے من میں تو یاد کریں گے تو آپ کا من کیسے پڑھیں گے یہ یہ تو ان کی طرف ہے دیکھت نہیں ہے چلیے اچھا اس میں گوراو جی ہو سکتا ہے کہ ہماری آرین بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کسی ایک کو میں بلالوں تو آپ مند بلائیں گے آپ بلائیں گے آپ بلائیں گے بلائیں گے کسی بھی ایک بکتی کو بلائیں آپ کسی بھی ایک کو مہارات جی جو آپ نے نام سوچا تھا اپنے مطر کا وہ اپنے اس پرچی میں لکھ دیا ہے اور وہی نام میں نے اس پرچی میں لکھ دیا ہے کیا اب وہ پرچی بدوسکتوں میں یعنی لکھا ہوا میرا پرچہ بز لے گا تو نہیں نا اب وہ لکھ گیا تو لکھ گیا مہارات جی اپنے اس مطر کا نام اب آپ کیمرے کو دکھائیں ہمیں نہیں دکھا اب آپ کیمرے کو دکھائیں ہمارے آڈینس آگے دیکھ سکے فلور آگے آتے مہارات جی آگے 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 دیکھیں بس 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 یہی بس روکے 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 دکھائیے کیمرہ دکھائیے ملے ایسی آگے آگے آبی آس اس نام کو آپ چھپا ہے آپ دیکھ لیجائے آپ جان میں رکھ لیجائے وہ پرچی اپنے پاس ہی رکھی آپ ٹھیک ہے آپ تم لکھنا نہیں کہیں مہارات جی اس کو دو دکھاؤں آپ کسی پر لکھنا نہیں ہے آپ نہیں لکھیں گے مہارات جی وہ یہی رہے گا وہ پرچی میرے ہات میں ہے جو نو نے لکھی ہوئی ہے اس کو آپ ایسے پکڑی جہاں میرے پاس یہاں پہ کچھ کارٹس ہیں میں اپنے دستوں کو دکھا دوں یہاں پہ نا کچھ میں نے یہاں پہ کچھ یہ تو کرو پہلی یہ ہمارا کرو میں نے ان کو بھی بلائی میں نے ان کو بھی بلائی آپ گھر ساتھ کر رہے ہیں پہلے ہمارا فائنل اس میں ہے ایک پیڑ اس میں کچھ ایک چتر بنا رکھا ہے میں نے کچھ ایسے ہی میں نے اس میں پروت سرکل یعنی سب الگ الگ آپ نے نام بلائی تھا احمد خان احمد بھائی ہمیں کام کرنے اور یہ فری چوائز ہو گیا میں ایسے کروں گا آپ مجھے کہیں بھی سٹاپ ہو سکتے یہی پہ جہاں سٹاپ بولنا رکھ جائے اس کارڈ کو نکال دیجئے باہر جو بھی کارڈ آیا اس کو باہر نکال دیجئے اس کو چھپا لیجئے اور یہ پین دیجئے مجھے اب میں چاہتا ہوں اس کو دیکھ لیں اچھے دیکھ بار جو انہوں نے پڑچی دی وہ ہمیں چاہیے تھے بدل دی کیا ارے مہاراج بدل دی آپ کیسے بدل گئی بدل دی آپ نے اور کیسے بدل دی ایک سکیند آپ نے بدل دی ہیں یہ دو Royост یہ بہتيا ہے مہاراج بدل دی آپ نے یار کیسے بدل دی ہیں اچھا اچھاpeople اچھا دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ د議جئے دو منٹ دے دو منٹ دیجئے بدل دی ہے آپ مجھے دو منٹ دیں گے اچھا چلیے یہ جو ایک سکین ایک سکن اس کو پکڑی آپ اس کو آپ پکڑی آپ پکڑی آپ پکڑی آپ پکڑی آپ پکڑی ارے ایک سکن مہارات جی ایک سکن ارے مہارات جی کیا دیکھا آپ نے آپ نے کیا دیکھا ہے ایک مٹی ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے کیا دیکھا آپ نے ہم کیا بتائیں آپ نے بتائیں آپ بتائیں کون سا چمتکار دیکھا آپ نے کون سا چمتکار دیکھا آپ نے بتائیں ہمارے مہارات جی خود بتائیں گے دو پرچیاں مہاراتی آپ کو سرف ڈاؤٹ لگ رہا ہے وہ دو کی دو پرچیاں الگ تھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو مکس کریں میں نے یہ کارڈ سارے الگ الگ ہیں اپنے آپ دیکھئے اپنے آپ دیکھئے سبھی کارڈ الگ ہے یا نہیں اس میں کوئی کارڈ سیم نہیں تھا مہارات جی جو نام انہوں نے لکھا تھا وہ ان کے پاس تھا جو کارڈ انہوں نے نکالا وہ ان کے پاس تھا مہارات جی نام سنیے پہلے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی آپ کیا بتا ہے میرے پاس ہے آپ کے باس ہے جلدی آپ تو مکس ہو چکی ہے مجھے پتہ نہیں لیکن پہلی پرچی آپ کے پاس تھی سیکنڈ پرچی آپ کے پاس تھی جو آپ نے لکھایا آپ کو پتہ ہے کارڈ میں کیا تھا پتہ ہے نا وہ دو جو کارڈ تھے دونوں میں نے الگ لکھے ہیں دونوں کارڈ ساتھ میں پکڑے ہوئے تھے آپ کسی ڈاؤٹ ہوا ہے کہ میں نے مکس کی ہے مکس نہیں ہوا تھا وہ دونوں کارڈ الگ الگ تھے اچھا فائنل لیزرڈ کیا ہے فائنل لیزرڈ یہ ہے کہ آپ وہ پرچی دکھائیے مجھے پاس دو پرچیاں ہیں ہاں دکھائیے کوئی بھی لیجے آپ دیکھئے ہوا کیا تھا یہ جو پرچی تھی اس کو پکڑی یہ جو پرچی میں نے لکھی جیسے آپ کا کارڈ تھا نا دکھائیے کارڈ کیا تھا کیا تھا اسٹار اسٹار یعنی اس میں میں نے کیا بنایا تھا اسٹار بنایا تھا ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو سیم بنایا تھا اور یہ جو پرچی میں نے گورو جی کو پہلے دی تھی گورو جی اس میں میں نے ان کو من کو نہیں پڑکے کیونکہ انہوں نے اپنا فیس گھما لیا تھا لیکن پھر بھی میں نے ان کو ریڈ کر کے اس میں ایک نام لکھا ہوا تھا ابھیلاس 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 ابھیناس 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 مہاراتی آپ بارو پلٹ نہیں دیکھ نہیں رہے مجھے چلیے ٹھیک ہے امر بیٹھیں احمد بیٹھیں ایک بار زوردہ تعلیہ امر کے لیے کیونکہ انہوں نے کچھ یہاں پر ڈیر کیا آئے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں آپ کیا نہیں مانتے میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ آپ مجھے سامنے دکھوا رہے ہیں میں اپنا دعویٰ کرتا ہوں آپ ہجان لوگوں کو بیٹھا لیجئے دروار میں میں نام لے کر نہ بلا دوں وہ کیا سوچ رہا ہے یہ ہی تو ہماری کوشش تھی ہم یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ ابھیناس اور ابھیلاس جو بھی آپ کا لکھا امر نے کم سے کم ڈیر تو کیا آپ تو یہاں پر بہانہ بنا رہے ہیں آپ بہانہ بنا رہے ہیں وہ یہاں پر دکھا رہے ہیں ٹریک آپ بہانہ بنا رہے ہیں بہانہ بہان موسیقی